موسیقی جل گئی بگل کے ایک گھر میں تالہ ٹوٹا ہوا تھا اور باقصہ سہیت سامان گہوں کے کھیت میں ملا پیڑیتا نے بتایا کہ کل دیر رات ہر روج کی طرح گھر میں سو رہے تھے تب ہی دھوہ کی لہر اٹھے جب باہر ہم لوگ آئے تو دیکھا کہ فوس والے مکان میں اگیات لوگ کے دوارہ آگ لگا دی گئی اس اگلگی سے گھر جل کر راک ہو گیا ہے اس گھرنا کو لے کر جمینی بیواد بتائی جا رہی ہے پیڑیتا نے گھر تھانا موجھ کے لکھت ایویدن دے کر معاملی کے نیا کی بہار لگائی ہے کہاں بھی گلتا ہے باقصہ کیوں کہ کھیت میں بھی گا ہوا تھا وہاں سے لے آئے ہیں باقصہ کہاں رکھا ہوا تھا باقصہ کہاں رکھا ہوا تھا باقصہ میں کچھے اس میں کیا کیا تھا اس میں پیسہ اس میں نہیں تھا اور کوئی سر سمان اچھا تو وہ پیسہ ختم ہو گیا تھا اچھا تو وہ پیسہ نکال لیا گیا اس میں سے پیسہ نکال لیا اس میں کیا تھا تو میں نے کہا کہ اتنا ہے تم رائے سے چوری ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں چوری ہوا ہے اچھے نو بجے چور ہو جاتا ہے ہاں اپنے سوکار جاتا ہے پہی اپنے سموڑی کھاٹ لیتے ہیں تو ہاں ہاں ہوا ہے تو تھانا کو بتائے لیکھت ہے بیدن دیئے ہو ہاں تھانا کو تھانا بھی نہیں لے رہا ہم کھنے کے کہ ہم نہیں لیے ہم سو تھانا گے رہے ہیں کون سا کیس میں آپ دوڑ رہے تھے کیا پتی کا نام کیا ہوا بیٹا آگ لگ رہا تھا ہم لوگ سب روم میں تھے دھوڑا اوٹھا ہم لوگ چھات پہ چڑھے تو دیکھ رہے ہیں کہ لہر لہر کیسے آگ لگا پتہ نہیں کون لگا دیا تو اس کے لئے کر کے تھانا میں نہیں گیا تھانا میں کچھ سنوائے نہیں دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے پرساسن لوگ یہ کتنی بجے کی گھٹنا ہے چاڑھے نو بجے کا آپ لوگے کیسے پتہ چلا کہ آگ لگا ہم لوگ روم سنے تھے تو دھوڑا اوٹھا تو ہم لوگ آگ میں آئے تو دیکھ رہا ہے کہ آگ لہرہا ہے تو چھات پہ چڑھے تو چلانے لگے کہ دوڑیا دوڑیا آگ لگیا تو سب دوڑے تو دیکھ رہا ہے کہ سچ میں آگ لگ لے تو آیا اوڈھا سپورا گاؤں والا تو بھتا آیا آپ کا پریچہ ہے بندو دے بے گھر کھا ہوگا کون سا پنچت پہلا اوٹی کا کسے ہوگا دیکھیں لہرہے کتاب اوٹھے واری کونڈی لگل ہے اب گھر میں کچھ چلا رہا ہے چلا رہا ہے تکھن اوپر میں چلا رہا ہے پتو اوپرے سوٹل تھا اب اوٹھرے اوٹھرے تکھن سب کے واری کھولے تب جا کے نیچے اوٹھرے ہمیں کتنا بجے ہوگا تھے ساڑھے نو میں رات میں آپ کا پرچے پرچے دے مانتی دے بھی گھر کن کا گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے پتی کیا نام ہوگا بلہ بیٹا کیا نام ہوگا تبھی تھاکور پینٹو تھاکور